السلام علیکم دستوں ویلکم بیک تو زافرانی زائقہ آج ہم آپ کو لے کے جانے والے ہیں مسجد کوع کی طرف جہاں پر کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ٹیک لگا کر بیٹے تھے جو کی طائف میں لوکیٹڈ ہے طائف سٹی پہاڑ پر ہے جس پہاڑ کی اونچائے 6165 فیٹ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں آئے تھے دین پہلانے کے لئے لیکن طائف والوں نے ان کے ساتھ بہت بدسلوکی کی اور انہیں پتھروں سے مارا ہم مسجد کے اندر جا رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد کا سہن ہے اور یہاں پہ انہوں نے مسلے بچھائے رکھے ہیں تاکہ لوگ آرام سے نماز پڑھ سکیں پہلے تو یہ مسجد کا دروازہ لاک تھا لیکن ایک انکل آئے انہوں نے دھکا مارا جس کے ویسے دور کھل گیا تو پھر ہم اندر جا سکیں ہم آپ کو وہ پتر دکھا رہے ہیں جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے اسے تھوڑا سا باہر کر دیا ہے پتر کو تو گیس آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک چھوٹی سی کھڑکی ہے جس میں سے مسجد کے اندر کا نظارہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جالیوں کے باہر ایک دروازہ ہے وہ اصل میں وضو خانہ ہے جو ہاں پر وضو بنانے کے لئے فیسیلٹی رکھیے لیکن اب کرونا کی وجہ سے انہوں نے بند کر دیا ہے اب ہم آپ کو مسجد کے اندر لے کے جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد پہلے جیسی تھی ابھی بھی اسی طریقے سے انہوں نے سے منٹین کیا ہے پتھر اور مٹھی کی بنی ہوئی ہے مسجد اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ باہر کا نظارہ دیکھتا ہے اس کھڑکی سے اور یہ دور بھی بہت سے بہت چھوٹے ہیں اور یہ اس کا روف بھی بہت چھوٹا ہے یہاں پہ انہوں نے لائٹ کی فیسیلٹیز بھی رکھی ہے شاید رات میں نماز پڑھنے کے لئے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ